موسیقی جمعہ سترہ مائی سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے سرخیاں کلات میں ریاستی ڈیت اسکوارڈ کے ساتھ جڑپ میں تین مسلح افراد جان بہا مستون میں جالی مقابلہ نو افراد کو پاکستانی فورسز نے قتل کر دیا بہاول پور سے بلوچ طالب علم فورسز کے ہاتھوں لا پتہ کوئٹا میں شدید موسم کے باوجود لا پتہ افراد کے لواحکین کا احتجاد جاری بلوچستان مختلف حادثات میں ایک افراد جان بہاق تین زخمین بلوچستان میں متحدہ پوزیشن کی کال پر اڑتال تمام کاروباری مراکز بند دائش کا پاکستان صوبہ تشکیل دینے کا دعویہ بلوچستان بارشوں کا سلسلہ جاری کئی افراد ہلاک مکانات منہدم پاکستان میں حدثات و واقعات میں چار افراد ہلاک پانچ زخمین جان سے مارنے اور سنگین نتائج کی دمکیاں دی جا رہی ہیں پی ٹی ایم رہنما سنہ اجاز پاکستانی کرنسی زوال کا شکار ڈالر ایک سو پچاس تک آ گیا افغانستان ہلمند میں نیٹو بمباری سے سترہ پولیس اہلکار ہلاک متحدہ عرب امارات و امریکہ میں دو جہاز تباہ چار افراد ہلاک بارہ زخمین شام میں فلسطینی پناگزین کیمپ پر بمباری دس افراد ہلاک اسکری صلایتوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں حوسی ملیشیا مصر میں سیکیورٹی فورسز کا سنتالیس جنگجو ہلاک کرنے کا دعویٰ آئیے اب سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی دوستین مراد ولوچ سے کلات کے پہاڑی علاقے پارود میں مسلح افراد اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ایک ڈیت اسکوارڈ کے درمیان جھڑپ میں تین مسلح افراد جام بحق ہو گئے ہیں جام بحق افراد کی شناخت ماما شمس پرکانی زفر محمد حسنی اور شوئب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جام بحق ہونے والے تینوں افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق ایک آزادی پسند مسلح تنظیم سے ہے پاکستانی فورسز نے مستنگ میں آپریشن کر کے ایک جھڑپ کے دورہ نو افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے آپریشن مستنگ کے قریب کوہ ماران کے علاقے میں کیا گیا ہے فورسز کے مطابق دورہ نے جھڑپ نو مسلح افراد مارے گئے ہیں جبکہ چار اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اور مسلح افراد کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلح گولہ بارود برامد ہوا ہے حالاکہ یہ جانے والے افراد میں سے چند کی شناخت ہو گئی ہے جو مستنگ اور کوئٹا کے رہنے والے ہیں تاہم علاقہ ہی حوالے سے کسی آپریشن یا جھڑپوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پیور سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم بلوچ طالب علم الطاف نصیر سکنہ طربت کو یونیورسٹی کیمپس جبری طور پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچستان کی تارو الحکومت کوئٹا میں شدید بارشوں کے باوجود وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف احتجاج جاری ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہر دور میں عورت نے معاشرے میں ایک مثالی کردار ادا کیا ہے کبھی ماں بن کر کبھی بہن بن کر ان رشتوں کو نبایا ہے بلوچ خواتین اپنے حقوق اور لخت جگروں کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد کر کے مثالیں قائم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی سرزمین تہذیب کا گہوارہ ہے بلوچستان کی خواتین کا تہذیبی پسی منظر بھی اس خطے میں عورت کی حرمت اور عظمت کی پاسداری ہے کلات میں مین آرشی ڈی شہرہ پر گرانی کے مقام پر ایک ٹوڈی اور ویگن میں تصادم سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طبعی امداد کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں کا تعلق زہری سے بتایا جاتا ہے لورالائی میں مہاجر اڈے کے قریب واقعی ایک گھر سے ایک آٹھ سالہ بچی کی لاش برامد ہوئی ہے جسے تیز دھار آلے سے گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا ہے موسیٰ خیل لوڑی تنگی ندی میں بہ جانے والی ایک نوجوان کی لاش تین روز بعد لیویز فورس نے پانی سے نکال لیا ہے بلوچستان اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کی جماعیتوں بلوچستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی اور مرکزی انجمہن تاجران کی کال پر پی ایس ڈی پی فنڈز کی لیپس ہونے مہنگائی امان و امان کی مخدوش صورتحال تاجروں سے بھتہ خوری بنیادی سہولیت کی ادم فراہمی کے خلاف کوئیٹر شہر میں آج شیٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہرتال کے بعد سریاب روٹ سمیت دیگر مقامات پر تمام کاروباری مراکز اور مارکیٹیں بند رہیں ہندوستان میں سوبے کی قیام کے بعد دہشتگر تنظیم دائش نے پاکستان نامی سوبے کی قیام کا اعلان کیا ہے دائش کے اعلان کردہ پاکستان سوبے کا ایریا افغانستان اور ایران کی سرحدوں سے متصل بلوچستان کے علاقے میں بتایا گیا ہے دائش کے پاکستان سوبے آئی ایس پی پی نے اپنی تشہیر کے لیے قائم ایماک نیوز ایجنسی پر ایک بیان میں اس ہفتے پولیس اہلکار کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کر کے شروع کی تھی قوائٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف ازلہ میں توفانی بارشوں کے بعد قوائٹہ میں دیوار اور مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جام بہک ہو گئے ہیں اور کان میتر زی کی پہاڑوں پر حلکی برف باری بھی ہوئی ہے اور متعدد ازلہ میں رہائشی مکانات کی دیواریں منحدم ہو گئی ہیں ندی نالوم تغیانی سے متعدد ازلہ میں نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں کلات کے مقام پر سڑک پر سے سیلا بھی ریلے گزرنے سے قوائٹہ کراچی شہرہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور تربت میں تین تیل بردار گاڑیاں شاہاپ ندی میں بہ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کمرز زمان کائرہ کا ایک بیٹا اسامہ کمر لالہ موسیٰ میں ایک ٹریفک حادثے میں جام بہک ہو گئے ہیں حادثے تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے اسامہ کی گاڑی ایک درخ سے ٹکرا گئی ہے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شیر اسلم ہلاک ہوا ہے دوسری طرف جنوبی وزیرستان کے قریب جنڈولہ کے مقام پر تانگہ آزم کے چیک پوسٹ کی گاڑی الٹ گئی ہے حادثے میں پانچ پاکستانی اہلکار زخمی اور ایک حوالدار ہلاک ہوا ہے جبکہ تحصیل سروکی میں کھلونا بم پھٹنے سے ایک بچہ جام بہک ہوا ہے سندھ میں نوشیر و فیروز کے علاقے پڑ ایدن کے قریب ایک مال گاڑی کو حادثے پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہے تاہم کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے جبکہ خائبر پختوں خواہ کے علاقے کوہار تنگئی بانڈا میں بھتیجے کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کی سرگرم خاتون رہنما سنہ ایجاز نے پشاور پولیس کو درخواست دی ہے کہ انہیں نہ صرف جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے بلکہ گیارہ مئی کو ایک نامعلوم شخص نے ان پر پسٹول بھی تان لیا ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سنہ ایجاز کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان دھمکیوں کو کبھی بھی سنجیدے نہیں لیا لیکن چھ مئی کو آنے والی کال اور پھر گیارہ مئی کو ان پر پسٹول تانے جانے کے واقعے نے انہیں پولیس کو ایف آئی آر کے لیے درخواست دینے پر مجبور کر دیا ہے دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ قیادت نے سنہ ایجاز کو دیے جانے والے دھمکیوں کی شدید مزمت کی ہے شدید گراوٹ کا شکار ہے آج امریکی ڈالر اوپن مارکیٹ میں تین روپے مہنگا ہو کر ایک سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خریدارے کی قیمت ایک سو اٹالیس روپے ہے روپے کی زوال اور ڈالر کی بلندی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کے دوران منفی رجان کا شکار ہو گیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سو انڈیکس ناؤ سو چھ پوائنٹس گر گیا ہے اور کاروبار کے دوران سو انڈیکس تین تیس ہزار چونسٹھ پوائنٹس پر آ گیا ہے افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے زلہ نہر سراج میں نیٹو جنگی تیارے نے افغان پولیس کے ایک چیک پوسٹ پر بمباری کی ہے بمباری کے نتیجے میں ہلمند کندہار شہرہ کے پولیس کمانڈر حبیب اللہ گران سمیت سترہ احلکار جام بھک ہوئے ہیں ہلمند صوبہ کانسل کے مطابق امریکی تیاروں نے پولیس کو اس وقت نشانہ بنایا جب لشکرگاہ کے قریب طالبان سے لڑائی میں مصروف تھے متحدہ عرب عبارت میں دبائی کے بین الاقوامی اڈے پر سروے کے لیے استعمال کیے جانے والا ایک چھوٹے تیارے کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیارے کے دونوں پائلٹ سمیت چار افراد جام بھک ہو گئے ہیں امریکی ریاست کیلی فورنیا کے جنوبی علاقے میں ایک ایف سولت تیارہ ایک گدام پر گر کر تباہ ہو گیا ہے حادثے میں بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں تاہم پائلٹ پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر جان بچانے میں کامیاب ہوا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جمعیرات کے روز شام کے حلب شہر کے قریب ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم دس فلسطینی پناہ گزین حلاق ہو گئے ہیں بیان کے مطابق حلب میں النیرب پناہ گزین کیمپ میں منگل کو ہونے والے میزائل حملوں میں کم از کم دس فلسطینی جانبہک اور دیگر تیس زخمی ہو گئے ہیں یمن کے حوسی باغیوں کے لیڈر عبد الملک الحوسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حوسی ملیشیا اپنی عسکری صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور انہوں نے اپنی فعالیت کو ثابت کیا ہے لیکن ابھی اس سے بھی کچھ ہی بڑا اور عظیم تر سامنے آنے کو ہے عبد الملک الحوسی نے مزید کہا ہے کہ جنگ کی پانچویں سال میں مزید فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ہمیں ان صلاحیتوں کو مؤثر ہونے کی وضاحت کی ضرورت نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی اہمیت اور اثر پذیری ثابت کر دی ہے مصر کی سیکورٹی فورسز نے شورش زدہ علاقے جزیرہ نماز سینہ میں جاری کاروائی کے دوران سینٹالیس جنگ جنگ کو ہلاک کر دیا ہے مصری فوج نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ جنگ کے ساتھ جڑب میں پانچ فوجی اہلکار بھی مارے گئے ہیں تاہم فوج نے بیان میں یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ ہلاکتیں کب اور کہاں ہوئی ہیں ہماری آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اگر آپ ریڈیوز رمبش کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیوز رمبش کے نیوز بلٹن سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ